ایک شہری کی حیثیت سے میں آج آپ سے مخاطب ہوں تین چار دن سے ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنر سی جاول کا سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا ہے اس پہ ٹویٹر پہ ٹرینز بھی چل رہے ہیں اور ایک بحث اس پہ جو ہے وہ چل پڑی ہے اور سب دوستوں نے کیونکہ فرسٹ ہینڈ دیکھا ہی وہ ڈپٹی کمیشنر کا لیٹر تھا تو اب جنابے والا سوال یہ بنتا ہے کہ اس لیٹر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حوالہ دیا ہوا ہے لینڈ یوٹلائزیشن کے اٹھارہ جنوری دو آزار اکیس کے لیٹر کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لینڈ یوٹلائزیشن ڈپارٹمنٹ کے جو سیکٹری ہیں یقیناً انہوں نے کوئی لیٹر ایشو کیا ہوگا کچھ انسٹرکشنز دی ہوں گی کہ جی یہ جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنر کو انہوں نے کہا ہوگا کہ جی آپ یہ زمین جو ہے وہ اس کا تائین کریں اچھا لینڈ یوٹلائزیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری کا جو لیٹر ہے اٹھارہ جنوری کا جس کا حوالہ دیا ہوا ہے میں نے سندھ حکومت کی تمام آن لائن نوٹیفیکیشن پبلیکیشن چھان لی ہیں جتنا جتنا میں دھون سکتا تھا میں نے اس کو دھوننے کی کوشش کی ہے لیکن انفرشنٹلی وہ جو لیٹر ہے جس کا حوالہ دیا ہوا ہے لینڈ یوٹلائزیشن ڈپارٹمنٹ کے لیٹر کا کہ جی یہ کشمیر انڈیان اکیپائیڈ کشمیر کے جو ریفیجیز ہیں ان کو ہم نے سیٹل کرنا ہے اور پرمنٹلی ہم نے سیٹل کرنا ہے کیونکہ اس لیٹر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کن ریفیجیز کی بات ہو رہی ہے کیا پہلے سے ہی کچھ انڈیان اکیپائیڈ کشمیر کے ریفیجیز جو ہیں وہ وہاں سے یہاں منتقل ہو چکے ہیں یا پھر آنے والے دنوں میں پاکستانی حکومت جو ہے وہ کچھ ایسا منصوبہ کر رہی ہے کہ جی وہاں سے اگر ریفیجیز آنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو ان کو پاکستان لائے جائے اب لینڈ یوٹلائیزیشن ڈیپارٹمنٹ نے جو لیٹر جاری کیا ہوگا جو ایک پریکٹس ہے دیفنیٹلی ان کو چیف سیکیٹی نے لکھا ہوگا کہ جی آپ یہ کام کروائیں چیف سیکیٹی کے دفتر کی ویب سائٹ میں بھی مجھے وہ لیٹر نہیں ملا پھر میں نے سندھ کیمنٹ کے ڈیسیشنز اور سندھ کیمنٹ کی جتنی بھی چیزیں ریپورٹ ہوئیں ان کو میں نے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی یہ خبر ہمیں کہیں بھی نہیں ملی کہ سندھ سرکار نے یہ فیصلہ کب کیوں اور کن حالات میں کیا سندھ سرکار کے حوالے سے ایک پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے کہ جی سندھ سرکار آئے دن کسی نہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر سندھ کی زمین کوڑیوں کے دام الارٹ کرتی جا رہی ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے یہ پرسیپشن ہنڈر پرسنٹ صحیح بھی ہے کیونکہ یہ پرسیپشن اب روز ایروشن کی طرح آیا ہے بیریہ ٹاؤن کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ بیریہ ٹاؤن کو کولیوں کے دام زمین الارٹ کی گئی اور آخر کار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس وقت کے نوٹس لیا سو موٹو نوٹس لیا اور پھر سپریم کورٹ یعنی کہ اندھے قانون کی آنکھوں میں سرما پہنا کے سندھ کی زمین کا سودہ سپریم کورٹ میں کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کا ڈیسیشن لیا لیکن سندھ سرکار اس پورے معاملے میں پارٹی نہیں بنی بعد میں جب پیسوں کی لیند ان کا معاملہ تیہ ہو گیا جب عوامی پریشر آیا تو پھر جو ہے وہ سندھ سرکار جا کر ادھر سپریم کورٹ میں گئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پیسے آپ ہمیں دیں اب سوال یہ ہے ویورز کہ جب میں نے پہلے سوال اپنے کیپشن میں رکھا ہے کہ کیا سندھ ایک پناہ گیر صوبہ بن چکا ہے کیونکہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہسٹری ایک موجود ہے نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے سندھ کے اندر جتنی بھی مایگریشن ہوئی وہ لوگ سندھ میں زم ہو گئے چاہے وہ عرب دور میں محمد بن قاسم کے ساتھ آئے لوگ تھے کچھ رہ گئے ہوں یا چلے گئے ہوں سارے یا ان سے پہلے جو لوگ مایگریٹ کر کے آئے پوری دنیا سے مختلف افواج کے ساتھ جو لوگ آئے ان کے سپاہی بن کر ان کے جو فیملیز ہیں وہ سب کے سب زم ہو گئے کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جیسے سید کمیونٹی ہے وہ یہاں سندھ میں زم ہو گئے وہ سندھی ہو گئے بلوچ قبائل بہت سے ہیں ایک قبیلے سے میرا بھی تعلق ہے بلوچ قبائل جتنے بھی ہیں وہ سندھ میں زم ہو گئے سندھی بن گئے لیکن نائنٹین فورٹی سیون کی جو مایگریشن تھی وہ جو لوگ نائنٹین فورٹی سیون میں آئے بچارے وہ تو ایک آزاد پاکستان کا خواب لے کے آئے اور ہو سکتا ہے وہ ان حالات میں نکلے ہوں کہ ان کی زندگیاں خطرے میں ہوں کیونکہ یہ ایک کنٹروورشل ڈیبیٹ ہے اور آج میرا مقصد اس کنٹروورسی کو زیادہ بھڑکانا نہیں ہے بلکہ اہم ایشو پہ اہم نکتے پہ بات کرنا ہے وہ سندھ کی زمینوں کی جو بند کمروں میں بندر بانٹ ہو رہی ہے اس پہ بات کرنا ہے تو جناب آگے چل کے کچھ خصیص سیاسی مفادات کے لیے جو پاکستانی مسلمان بھارت سے آئے ان کو اور سندھ کے مقامی باشندوں کو آپس میں لڑایا گیا اور لکیر کھیش دی گئی لسانیت کی بنیاد پہ انفرشنٹلی ایک گندی گھٹیا اور گلیز پولٹکس کی نظر وہ امن بھائیچارہ ہو گیا اور بعد میں کچھ ایسے مہرے پیدا کیے گئے جنہوں نے اس چیز کو بھڑکایا بڑھایا اور آج بھی آپ دیکھیں ہم کتنا بھی کہیں کہ اردو بولنے والے ہمارے بھائیں ہیں اردو بولنے والے کتنا بھی کہیں کہ سندھی بولنے والے ہمارے بھائیں ہیں لیکن کچھ شیطان ہمیشہ کوئی ایسی شیطان گیری کر دیتے ہیں کہ پھر ایک بحث و مباعثے چل پڑتے ہیں پھر اس میں کہیں کہیں بدتمیزی بھی نظر آتی ہے اس کے بعد جی آ جائیں افغانی لوگ آئے افغانی پناہ گزین آئے کہا گیا کہ جن کو بھیج دیں گے پہلے ایلینز ریجسٹریشن کا ایک ادارہ بنایا گیا اور اس ادارے نے جس طرح کام کیا وہ سب کے سامنے ہے اور بدقسمتی سے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین اور ایک انفرشنیٹلی ایک ہیومن جس کو میں کرائسس سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا بڑا علمیہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ بیس پچیس تیس چالیس سال پہلے آئے ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے اب وہ بچے پاکستانی بن گئے لیکن وہ سندھ کے پرمننٹ باشندے بن گئے قانون جو ہے وہ جس طرح دفتروں میں آئیڈی کارڈ اور یہ سارے کچھ بکتے ہیں بیچے جاتے تھے ماضی میں پیسے پکڑ کے لوگوں کے جالی ڈاکومنٹس بنے جالی ڈاکومنٹس میں اس ملک میں لوگوں نے الیکشنے لڑی تو یہ سارا علمیہ یہ سارا برڈن بھی جو ہے وہ سندھ کے اوپر آ گیا اس کے بعد اب کیا ہوا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ جی انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے جو ریفیجیز ہیں ان کو بھی سندھ میں جگہ دی جائے گی اور بڑی بات یہ ہے کہ سندھ کے سجاول ڈسٹرک کی بات سامنے آئیے ہو سکتا ہے دوسری ڈسٹرک میں بھی ہوں لیکن ڈسٹرک سے جاول کی بات سامنے آئیے انفرشنٹلی بڑی بدقسمتی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ سرکار چاہے کسی کو نہ بتائے سندھ سرکار چاہے کسی سے بات نہ کرے لیکن حقیقت یہ ہے لگ یہ رہا ہے کہ سندھ سرکار ایک بہت بڑی بلیک میلنگ کے ذریعے اپنی حکومت بچا کے بیٹھی ہے اور ان کو بلیک میل کر کے ان سے ہر قسم کا کام لیا جا رہا ہے یہ میرے پاس نہ کوئی انفرمیشن ہے نہ کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی کسی نے گوسم کی ہے یہ میرا اپنا یہ میری ایک اپنی راہ ہے کیونکہ میں نے سٹریم کے شروع میں کہا کہ آج میں ایک صحافی کی حیثیت سے نہیں ایک شہری کی حیثیت سے بات کر رہا اور یہ شہریوں کے سوال ہیں جو سوشل میڈیا پر اٹھ رہے ہیں جو مختلف فورمز پر اٹھ رہے ہیں اور سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا سندھ سرکار بلیک میل ہو رہی ہے اگر سندھ سرکار واقعی بلیک میل ہو رہی ہے تو سندھ سرکار کو اپنا کیس عوام کے سامنے رکھنا چاہیے اس عوام کے سامنے جن سے وہ ووٹ لے کے ایوان اقتدار تک پہنچے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہمیں حکومت کرنے نہیں دی جا رہی ہمیں کبھی اس کیس میں پھسایا جا رہا ہے ہمیں کبھی اس کیس میں پھسایا جا ہوں لیکن میں ان پولٹیکل کیسز کی بات کرنا ہوں جس کے حوالے سے ماضی میں ہم سنتے آئے تو اگر تو سندھ سرکار کے ساتھ وہ معاملہ ہے تو سندھ سرکار کو اپنا کیس سندھ کے عوام کے سامنے لانا چاہیے کیونکہ اگر آپ سندھ کی عوام کے سامنے اپنا کیس نہیں رکھیں گے اور سندھ کی عوام کو آپ اس طرح بھڑکاتے رہیں گے اور سندھ کی زمینوں کی آپ بندر بانڈ کرتے رہیں گے تو جناب آگے چل کے آپ کے لیے سیاسی میدان تنگ ہو جائے گا آپ کے لیے سیاسی زمین تنگ ہو جائے گی اور لوگ آلیڈی جو ہے وہ ایک والکینوں کی طرح پک رہے ہیں اور اگر یہ والکینوں پھٹ گیا تو نہ آپ کی حکومتیں رہیں گی نہ آپ کی جو ہے وہ یہ کرپشنیں رہیں گی نہ آپ کی جو ہے وہ یہ زمینوں کی بندر بانڈ رہے گی اور اس وقت تک جو ریپورٹڈ فگرز ہیں کہ سندھ کی اٹھائیس لاکھ اکر سے زائد زمین جو ہے وہ مختلف اداروں کے پاس سندھ سرکار نے یا تو بتو وہ یا پھر مبینہ طور پر قبضے جو ہے وہ ہو چکے ان زمینوں پر سندھ کی اٹھائیس لاکھ اکر زمین ایسی ہے جو کہ مختلف اداروں کے پوزیشن میں ہے اب بہیہ ٹاؤن کو آپ نے لاکھوں اکر زمین دے دی اور کشمیریوں کو بھی اب آپ زمین دینے جا رہے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ اس وقت سندھ میں پورے سندھ میں ایک انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے لوگوں کے سردیوں میں بھی گھر گرائے گئے ان کو بے گھر کیا گیا اور اپنے سندھ کے لوگوں کے لیے نہ کسی بہریہ ٹاؤن میں گھر لوگوں کو الارٹ کیے گئے نہ سندھ نے کہیں کوئی زمین الارٹ کی نہ انہوں نے کہیں کوئی ان کو کوئی کمپنسیشن دیا بلکہ ان غریبوں کی جتنی جمع پونجی تھی ان کو آپ نے رون دیا اپنے بلڈوزروں سے اور یہاں پہ جب آپ کو کوئی ادھر سے پکڑ لیتا ہے تو اپنی جان چھوڑانے کے لیے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کس کو دے رہے ہیں کن حالات میں دے رہے ہیں لیکن آپ سندھ کی زمین کو بندربان کر رہے ہیں یہ بیسیکلی آپ کی حکومت تو آج ہے لیکن یہ آپ ایک تاریخ کی سیاہی اپنے مو پر مل رہے ہیں معذرت کے ساتھ یہ تاریخ کی سیاہی ہے جو آپ اپنے مو پر مل رہے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی نہیں رہے کہ آخر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے آخر آپ کی وہ ذریعہ تو گورن ویلنگنیس to take care of people ویلنگنیس to do something good for people وہ آپ کی مر چکی ہے اور conscience آپ کا آپ سے ایسے کام کروا رہا ہے کہ وہ کام آپ کے لیے ایک تاریخی کالک بن جائیں گے iam very sorry to say as a Cindy مجھے بہت شدید غم ہے مجھے شدید غصہ ہے اس بات کا اور میرے جیسے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جن کو شدید غم و غصہ ہوگا کہ آخرکار مرادلی شاہ صاحب کی سرکار چاہتی کیا ہے آخرکار مرادلی شاہ صاحب کی کابینہ فیصلے اس قسم کے کرتی کیوں ہے یا تو آپ وہ ایک بڑا شہر ہے کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں تو you should resign and come out and be with the people لیکن اگر آپ نے کرسی کے مزے بھی لینے ہیں corruption کے مزے بھی لینے ہیں blackmail بھی ہونا ہے اور سندھ کی زمینوں کو کوڑیوں کے دام یا مفت میں یا اس طرح بندر بانٹ کرنی ہے تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا impact چھوڑ رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ خود اپنے شہید ذلفکار علی بھٹو صاحب محترمہ بنیزید بھٹو صاحب کے نظریہ کی نفی کر رہے ہیں مجھے کوئی ضرور نہیں ہے کسی کو بتانے کی یا educate کرنے کی لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمیں تو نفرت کا پارٹ پڑا دیا گیا کہ جی پنجاب آپ کا دشمن ہے establishment آپ سے یہ کروا رہی ہے اور یہ establishment نہیں چاہتی کہ سندھ میں ترقی ہو لیکن آپ خود سوچیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ actions لے کون رہا ہے یہ کون ہے جو اس طرح کے کام کر رہا ہے جب آپ کے اپنے اوپر آتا ہے تو آپ ہر ادارے سے لڑ لیتے ہیں آپ ہر ادارے کو تڑیا دے دیتے ہیں آپ ہر جگہ پہ نو کا sign board لگا دیتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے سندھ کی تو آپ کو ایک ٹکے کا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ ہماری نسلوں کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں تو اس لیے ہمارے کشمیری بھائی ان کا دکھ ان کا درد ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم بالکل ان کے ساتھ ازارے یک جہتی کرتے ہیں لیکن خدا کے واسطے کشمیر بنے گا پاکستان کے نام پہ سندھ کو کشمیر مت بنائے کیونکہ اگر سندھ کو آپ نے کشمیر بنایا تو بدقسمتی سے سندھ میں بھی پھر ایک حق خود ارادیت کی جو ہے وہ ہوا چل سکتی ہے اور جو شاید آگے چل کے ان ایوانوں میں ایک کھلبلی مچا دے تو اس لیے خدارہ سندھ کے کیس کو سمجھیں سندھ کے درد کو سمجھیں سندھ کے لوگوں کی آواز کو سمجھیں اور سندھ کے ساتھ اب یہ مزید نائنصافیاں بند کریں آپ ان لوگوں کو زمین دیں جن کے گھر گرا رہے ہیں آپ قبضہ بتا کے آپ ان لوگوں کو زمین دیں جن کو ماضی میں آپ ہی کے اردگد رہنے والے تھگوں نے تھگا ان کو زمین بیچی ان کو گھر بیچے اور آج آپ بجائے اس کے کہ ان تھگوں کو گرفتار کریں ان بیچنے والوں کو گرفتار کریں ان محکموں کے لوگوں کو گرفتار کریں جنہوں نے ان کے اپروولز دیئے آپ گریبوں کے گھر گرا کے ظلم کر رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کے گھر گرا کے پھر آپ اپنے ڈپٹی کمیشنرز کو لکھتے ہیں کہ جی ریفیجیز آ رہے ہیں آپ نے اپنے لوگوں کو اپنے ملک میں اپنے شہر میں اپنے گھر میں ریفیجی بنا دیا چھت چھین لیا آپ نے ان سے کھلے آسمان کے نیچے لوگ بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے اور آپ کو درد جاگہ ہے کشمیریوں کا خدا کے واسطے یہ ڈرامے بازی بند کریں خدا کے واسطے یہ غلیز ترین سیاست بند ہونی چاہیے اگر کسی کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو میرا خیال ہے میرا تجزیہ کہتا ہے کہ اگر آپ وہ سٹینس لے کے سامنے آئیں گے عوام کے تو شاید عوام آپ کو ویلکم کرے گا لیکن اگر آپ بند کمروں میں اس طرح صرف اپنی حکومتیں اور کرسیاں بچانے کے لیے بلیک میل ہوتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آخر میں جب آپ عوام کا دروازہ کھٹ کھٹائیں تو عوام آپ کے لیے دروازہ بھی نہ کھولیں ویورز یہ ایک عام شہری کی حیثیت سے آج میں نے بات کی ہے اور امید ہے کہ یہ بات آپ لوگ بھی اس سے سہمت ہوں گے اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور اہوان اقتدار میں بیٹھے ان لوگوں کے پاس یہ بات پہنچے جن کو اپنوں کا درد تو ہے نہیں لیکن دوسروں کے یہ چاچے ماں میں بنے ہوئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ